اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو میں یوٹیوب چینل حاشم احمد پیجنز آج میں آپ کے ساتھ جھولے گا علاج شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرا ایک کموتر ہے جس کو جھولا ہو گیا ہے سلیٹی کموتر ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ میں شروع کرنے لگوں تو آپ کو میں ساری ڈیٹیل شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ون بے ون کر کے ڈے بے ڈیس کی پروگرس یہ کس طرح سے ریکاور کرتا ہے اور کتے دن لے جاتا ہے اور کیا میڈیسن ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی آپ اس کی یہ کنڈیشن دیکھ لیں اس کا گردن پر کنٹرول بلکل بھی نہیں رہا اور اس کو سمجھ نہیں لگ رہی منہ جانا کس سائیڈ پر ہے یہ اس کی کنڈیشن ہے وہ دیکھ لیں ابھی یہ خود سے دانہ بھی نہیں کھا سکتا مطلب ہے گردن اس کی بلکل نیچے کوئی نہیں ہوتی تو دانہ اس نے کہاں سے کھانا ہے ابھی تو برے حالات میں ہے ٹھیک ہے تو یہ میڈیسن ہے جو کہ میں اس کے لیے بنانی ہیں اس میں چیزیں ساری آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں ہمیں اس میں سب سے پہلے تو لونگ چاہیے وہ آپ نے کوئی بیس روپے کے لے لینے ہیں لونگ اس کے علاوہ یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ ہنگ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو گول گول سی ہے نا یہ یہ اس کو ہنگ کہتے ہیں یہ آپ کو ایک تولہ چاہیے اس کے علاوہ زیتون کا تیل دو سے عمل چاہیے اس کو جلوتری کہتے ہیں یہ ایک تولہ چاہیے یہ جو جلوتری آپ کے سامنے آپ کو یہ آپ کے سکرین پر نظر آرہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ زافران کے تیلے یہ آپ نے لے لینے ہیں تولے کا چوتھا حصہ ٹھیک ہے یہ آپ کو چاہیے اور اس میں کون جون سا بھی آپ کو مل جائے وہ لے آپ نے لے لینے ہیں ٹھیک ہے اتنے لمبے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں جی جو کہ آپ کو آپ کے سکرین پر نظر آرہی ہیں ٹھیک ہے ان سب کو آپ نے لے لینے ہیں اور لے کے پیس کے تو آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنی ہیں پہلے ان کو سب کو پیس لیں گے پیس کے لیدہ لیدہ پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے فردر جو ہے وہ بھی شیئر کرتا ہوں تو اس کو لیدہ پیس لیں گے یہ ہنگ کو لیدہ پیس لیں گے ہم زافران کو لیدہ پیس لیں گے اور یہ جو ساتھ نے بیر بوٹی ہے ایک تولا یہ ہم کو چاہیے اس کو لیدہ پیس لیں گے ہر چیز کو لیدہ لیدہ پیس کے تو ہم پھر وہ ڈال دیں گے اس کے اندر تیل کے یہ ایک اتر ہے جناب جو کہ دیکھنے اس کی کنڈیشن اس کو ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے یہ بچارہ اس سے کھا نہیں سکتا اس کو دو چار دن ہو گئے میں مجھے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے اور اب تو اس کا جو ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے کھلانے آگئے ہیں جھتے ہیں یہ اب تو ہاتھ جو میں آگے کرتا ہوں تو خود بیچ میں جو ہے نا وہ پھر چنجے مارتا ہے کہ مجھے کھلا ہو یہ دیکھ رہے ہیں اچھا دانا جو آپ نے دینا ہے دانا بھی موٹا دانا دینا ہے بریق دانا نہیں دینا اس میں کالے چنے اس میں میں ڈالے میں ہیں اس میں خرطم ڈالے میں ہیں میں نے اس میں موٹ میں ڈالے میں ہیں اس میں میں نے جتنی بھی اس طرح کے طاقتور اجناس ہے نا وہ ڈال کے تو وہ یوز کروا رہا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے تاکہ سور مکھی کے بی جائیں اس میں تاکہ کھوٹر جو ہے نا وہ ادھر ایکٹیو ہو جائے با کیوں دیکھ رہے ہیں ابھی گائزن اس کی ہیلے رہی ہے کتنی زیادہ انشاءاللہ یہ رکاور کر جائے گا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بیمار ہوتے ہیں کھوٹر تو تھوڑی سی منت مانگتے ہیں اس کے بعد یہ رکاور کر جائے گرتے ہیں بس آپ کے ساتھ میں میڈیسن بھی ساری شیئر کرتا ہوں کہ وہ میڈیسن آپ نے بنانی کیس طرح سے اور دینی کیس طرح سے وہ سارا طریقہ کر شیئر کرتا ہوں لیں جناب یہ لیٹس کنڈیشن ہے کھوٹر کی علاج کی ہوئے مجھے تقریبا اس کے آپ کوئی تین ہفتے کوئی تین ہفتے سے دو تین دن زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ اس کھوٹر کے لیٹس کنڈیشن ہے دیکھ رہے ہیں اس لیٹی کتنی حد تک رکاور کر گیا باقی کھوٹر بھی بیمار والی ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پر یہ سلیٹی چیک کر رہے ہیں آپ جس کے اوپر میرا خاص فاکس ہے جس کا میں ٹریٹمنٹ آپ کے طرح شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور جس کی میں آپ کو ایکٹیونیس دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا گردن کے اوپر کنٹرول دیکھیں کتنا زیادہ ہو گیا وہ جو پہلے جو لے کھاتا بھرتا سا نا ادھر کو گیر ادھر کو گیر مجھو ہے ریکاور کر گیا مجھو ہے اس کا سٹیبل ہو گیا ہوا ہے دانا بھی اس کو آپ کو میں کھاتے بھی دکھاؤں گا کہ نیچے کیسے کھاتا ہے دانا بلکل صحیح خود اٹھاتا نیچے سے دانا ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ اس لیٹی بہت اچھا ریکاور ہو گیا دوستو یہ ایک بوتر اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے مکمل طور پر سیتیاب ہو گیا اور اب آپ اس کو دیکھ کے کوئی بندہ یہ بتا نہیں سکتا کہ کبھی زندگی میں یہ اس بیماری سے بھی گزرا اس کا بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر میں نے اس کو ہاتھ سے کھلاتا رہا ہوں اب یہ مکمل ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ دو چار باتیں ہیں وہ دوائی کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے میڈیسن اس کے بنانے کا طریقہ تھوڑا سا ممتادوں کا ساری چیزیں جب آپ نے تیل میں ڈال لینی ہے اس کو بلکل سلو آنچ کے اوپر اس کو آپ ہلکا سا گرم کریں گے بلکل سلو آنچ کے اوپر آپ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا وہ رکھ کے آنگ کے اوپر گرم کریں گے تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی تاثیر آ جاتی ہے تیل کے اندر تو پھر وہ تیل آپ نے آدھا سی سی دینا ہے اور صبح کے ٹائم دینا ہے کبوتر کو دانے سے پہلے دینا ہے آدھا سی سی سے ذرا زیادہ نہیں دینا ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کی ترتیب آپ رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے کیونکہ وہ بہت ہیوی چیز بن جاتی ہے پہلے اس کو شیک کرنا ہے اچھی طرح دینے سے پہلے اس کے بعد اس میں سے آدھا سی سی نکال کے آپ نے کبوتر کو پلا دینا ہے دانہ پانی سے پہلے کیونکہ وہ دینے سے کبوتر اکثر الٹی کر جاتا ہے آپ یہ دیکھیں اس کو آئی بھی ہے کہ میں بہت جاؤں کبوتر اکثر الٹی کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پہلے دے دینا ہے میں سے پیئے تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر وہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ جو ہے میں نے کہا تھا آپ کے ساتھ تھوڑی سی کچھ انفرمیشن تھی وہ شیئر کر دوں باقی اس کو چار ہفتے لگیں چار ہفتے میں آپ کا پروپ پر کبوتر ٹھیک ہو جائے گا یہ میڈیسن آپ کی لکوے میں بھی کام کرے گی یہ میڈیسن آپ کی جھولے میں بھی کام کرے گی اور نیا لکوہ ٹھیک ہوتا ہے پرانا میں نے کبھی میں نے تجربہ کیا اس لیے میں کچھ کہا نہیں سکتا یہ جو میڈیسن تھی یہ طریقہ کر رہی ہے میں نے یوٹیوب پہ ایک وڈیو دیکھی تھی استاد حکیم نظامی صابری صاحب کی اس کے اندر تھوڑا سا میں نے ایڈیشن کیا ہے ان چیزوں کے اندر اور تھوڑا سا ایڈیشن کر کے اس کو اس کی ڈوز کو اجسٹ کر کے تو وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے تو بڑا اچھا رزائلٹ ملا چیز آپ کے سامنے ہیں کبوتر آپ کے سامنے ہیں جو کہ ٹھیک ہوئے اور یہ طریقہ کہا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بنا لیں اور جس کسی کو مسئلہ ہو وہ اپنے کبوتروں کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ کبوتر بہتر ہی ہوں گے اس سے ٹھیک ہے